حال ہی میں جب آمیر خان نے اپنا سیکنڈ ڈیوارس اناؤنس کیا تب لوگوں نے بہت کچھ کہا تھا کہ کیسے پہلا ڈیوارس ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ گلتی ہوئی ہوگی یا نہیں جمع ہوگا لیکن جب دوسرا ڈیوارس ہوتا ہے تب لگتا ہے کہ انسان میں ہی کوئی کمی ہے ابھی جس کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں اس کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ ڈیوارس کے معاملے میں تو آمیر خان کی بھی باپ ہے میں بات کر رہی ہوں اس ایکٹریس کی جو بگ بوز کی کنٹسٹنٹ رہ چکی ہے اور ان کے سوشل میڈیا پر اچھی خاصی فان فالوئنگ ہے اس ایکٹریس نے اپنا پانچوہ ڈیوارس لیا ہے سب سے بڑی بات اس ایکٹریس کا پانچوہ پتی اسی کا باڈی گارڈ تھا باڈی گارڈ کے ساتھ اس ایکٹریس نے جب سے لانگ ڈاؤن لگا تھا 2020 مارچ میں تب سے لیوین میں رہنا شروع کر دیا تھا اور اسی دوران یہ ایکٹریس اپنے باڈی گارڈ کے بہت قریب آگئی 2020 کرسمس پہ اس ایکٹریس نے اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد پورا لانگ ڈاؤن پیریڈ اور کورونا پیریڈ دونوں نے ساتھ میں نکالا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کووڈ پیریڈ کے دوران اس ایکٹریس کو اس کے باڈی گارڈ پتی نے اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جیسا وہ فیل کرنا چاہتی تھی اور پتی نے اصلی رنگ دکھائے اس کورنٹائن پیریڈ کے قارن اور یہی سے دونوں کے بیچ تقرار شروع ہوئی کہ اب لانگ ڈاؤن ختم ہونے آیا ہے اور ایکٹریس کی یہ شادی بھی ختم ہونے آ رہی ہے ڈیرھ سال میں ہی ایکٹریس اپنے باڈی گارڈ ترن ہزپنڈ سے ڈیوارس لے رہی ہے یہ ایکٹریس اور کوئی نہیں بلکہ پامیلا اینڈرسن ہے پامیلا نے سب سے پہلے ٹومی لی سے ڈیوارس لیا پھر کیڈ روک سے ڈیوارس لیا اس کے بعد رک اور پھر جان پیٹرز اور پھر پامیلا نے آخر اپنے باڈی گارڈ سے شادی کی لیکن اب اس شادی کے لیے بھی پامیلا ڈیوارس فائل کر چکی ہے تو اس کہانی کو سن کر واقعی میں لگتا ہے کہ ان کے سامنے بولی ووڈ کے سیلیبرٹیز تو کچھ نہیں